اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر حکومت نے اپنے گودام سے پندرہ کلو ہیروین مجھ پر جالی رانہ سناؤلہ مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ان پر اللہ کا کہہ نازل ہوگا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پچس سالہ دور سیاست میں کبھی منشیات فروش سے تعلق ہو تو مجھ پر اللہ کا کہہ نازل ہو الزام لگایا گیا مجھ سے منشیات بنامدگی کی فوٹیج موجود ہے مجھے تھانے میں محصور رکھا گیا اور تفتیشی افسر مجھ سے ملا تک نہیں حکومت نے اپنے گودام سے پندرہ کلو ہیروین جال کر مجھے عدارت میں پیش کیا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جیل میں شدید عذیت میں رکھا گیا مجھ پر ظلم کا حکم دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کا کہہ نازل ہو میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے یہاں پر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ زینب الڈرچ بل سمیت پانچ قوانین قومی اسمبلی میں منظور کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت نے چھے آرڈیننس واپس لے لیے جبکہ حوان نے پانچ قوانین کی کسرت رائے سے منظوری دے دی سپیکر اصل کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے کا غیر معمولی مظاہرہ ہوا حکومت نے قومی اسمبلی میں چھے آرڈیننس واپس لے لیے جس میں سیلیکشن سرٹیفیکیٹ آرڈیننس لیگل آرڈیننس خواتین کی جائداد میں حقوق سے مطالب آرڈیننس بے نامی لیندین آلہ عدلیہ کے ڈریس کود اور قومی احتساب آرڈیننس شامل ہے جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی آرڈیننس کی واپسی اور بلز کی شکل میں منظوری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن نے ہمیں مذاکراتی عمل میں اعتماد میں نہیں لیا وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے بچوں کے خلاف جرائم کے صدباب کیلئے زینب الٹ جوابی رد عمل اور بازیابی ایک دو ہزار انیس بل پیش کیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا بل کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم پر کم سے کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ چودہ سال قید کی سزا دی جاؤ سکے گی جبکہ دس لاکھ جرمانہ بھی ہوگا یہاں بھارت سے اگلی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں کشمیر کو آزاد کروانے کے پوسٹر اچھانے والے طلبہ پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جواہر لارد نہرو یونیورسٹی کے طلبہ سے اظہار ایک جہتی کے لیے محسور یونیورسٹی میں احتجاج کے دوران کشمیر کو آزاد کروانے کے پوسٹر اچھانے والے طلبہ پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا بھارت میں جواہر لارد نہرو یونیورسٹی میں نکاب پوشت ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا اور اب ان طلبہ سے اظہار ایک جہتی کے لیے بھارتی ریاست کرنا چیک میں محسور یونیورسٹی کے طلبہ کے جانب سے احتجاج کیا گیا تو پولیس نے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا بھارتی میڈیا کے مطابق محسور یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کے دوران کشمیر کو آزاد کروانے کے پوسٹر اچھا رکھے تھے اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ملک بھر سے آپ کو موسم کا حال بتاتے چلیں ملک بھر میں ایک بار پھر مزید بارشوں اور پہاڑوں پر شدید برفباری کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مزید بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کی ہے ترجمان محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تیز مغربی ہواوں کا سلسلہ جمعے کی رات کو بلوچستان کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا اور اتوار تک یہ سلسلہ ملک کے اکثر علاقوں کو اپنی علاپیچ میں لے گا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی